ہیلو یور اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کو کوئی جبین آج ربیو ویل کا مہینہ ہے اور یہ اس کے لیے ہم آپ کو کوئی سویڈ ڈیش کی دے رہے ہیں ریسیبی یہ ہے رائس پٹنگ جو بہت جلدی اور بہت کوئی بن جائے گی اور بہت ایزی ہے بنانا تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چامل رائس پٹنگ والے ہی لیے میں نے اور اس کے آدھا میجرنگ کپ جو ہے وہ آدھا اس میں یہ لے لیا آدھا کپ میں نے اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دیئی شوکر براؤن شوکر یوز کر رہی ہیں تو یہ میں نے ڈال دیئے تقریباً سکس ٹیبل سپون کے قریب ڈال دی ہیں اور اگر ریکوائیڈ ہو تو میں آپ کے بعد میں بتاؤں گی وہ بھی ڈال دوں گی اور اس میں میں نے پینچ آف سورڈ ڈالا بلکل ذرا سا ڈالا ہے اس سے فلیور بہت اچھا اس کا نکلے گا زائقہ بہت اچھا ہے گا اور اب میں ڈال دوں گی اس میں دودھ یہ غول ملک ہے اور یہ تقریباً میں نے ورن اینڈ ہاف لیٹر اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو نکلے گا کرنے میں اچھی طرح اور اس کے نیچے بکا دیں گے اور اس کو ڈیڈیوں ڈیٹ پہ پکائیں گے اس کو اور ہلاتے رہنا ہے اپنے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ نیچے لگ جائے اور ہلکی آج کر دے رہے ہیں اب اس میں بوائل آ گیا اور میں نے آنچ اس کی ہلکی کر دیا ہے اب اسے ہم ہلکی آنچ بکائیں گے اب یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہو گئی ہے یہ رائی سوٹنگ اور ہم اس کے ڈال دیں گے میں نے سکس ٹیبل سکون ڈالے تھی شکر کے میں ایک اور اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی دو چمچ کریں ان کے ڈال دیں گے اور ایک چھٹکی بھر بلکل ذرا سی سینمان ڈالیں گے سینمان پاورڈر یہ نہیں یہ آپشنل ہے آپ نے ڈالنا ہے ڈالیں ورنہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اگر پسند نہیں کرتے تو نہ ڈالیں اور شوگر ہز بھی ذائقہ رکھیں اس میں اور یہ بلکل ریڈیو کے ہے بس کوئی نہیں ہم نے نیچے سے چولہ بند کر دی ہے اور اب اس کو مکس کر کے تھوڑا اور گھڑا ہو جائے گے جب تھنڈا ہوگا اور آپ اس کو سر کر سکتے ہیں گرم بھی اور تھنڈا بھی اس میں دو طرح کی میں نے ریزنز لے لی ہیں ایک بلیک اور ایک گولڈن سی اور یہ دیکھیں یہ اس میں ڈال دیں گے آپ جو بھی اپنا فیوریٹ میوا ہے وہ ٹرائ فروٹ ڈال سکتے ہیں اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہماری رائس پوٹنگ ریڈیو بھی ہے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور میں نے اس پہ ہلک ہلکا اس پہ تھوڑا سا سینمن پورڈر ڈال دیا ہے بلکل چھٹکی بھر زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ بہت زبرداد ہوئے یہ دیکھیں کتا گھڑا ہو گیا ہے بہت ٹھک ہو گیا ہے اور بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے آپ اسے ٹھنڈا کر کے اگریز میں رکھ کے بھی کھا لیں بہت زبرداد ذائقہ ہے اس کا بہت مزے گا آپ ضرور بنائیں اپنی فیمیلی کے لیے فرینڈز کے لیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں don't forget to subscribe like and comment on my channel کو کوئی جو بھی اللہ حافظ اللہ حافظ